میازم خان اور آج ہم ایک بیٹنگ ٹپ کے حوالے سے بات کریں گے بیٹنگ ٹپ کے سپنرز کو فیٹ یوز کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے اور کس طرح اس کو کھیلنا ہے کیونکہ جب بھی آپ لوگ سپنرز کو کھیلتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کو ایک جگہ پہ وہ بول کرتا ہے اور وہاں سے آپ کو ہلنی نہیں دیتا تو پھر اس سچویشن میں اگر آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو پھر سپنرز کے اوپر کیسے اپنی آپ کو ڈومیننٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو کھلنا ہے تو اس کے ایک چھوڑیشی ڈریل ہے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے سو آپ لوگ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہاں سے آپ لوگ کو کرکٹ بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ سپن باولنگ ہر طرح کی کرکٹ کی ٹپس اور کوچنگ ملے گی سو ہماری ساتھ رہیں تو یہ آپ لوگ کے بتائیں گے کہ وہ فیٹ مومنٹ کس طرح کی جاتی ہے سو یہ اگر بیٹسمن اپنے نارمل سٹانس میں کڑا ہوئے ٹھیک ہے اسی ترہ ٹھیک ہے وہ نارمل سٹانس میں کڑا اس نے فوکس کیا ہوئے تو اس کو چاہیے کہ اسی سٹانس میں رہے اسی پوزیشن میں رہے بلکل باڈی کو اوپر نہ لے کے جائے اور اسی پوزیشن پر اس طرح کا بلکل جھک کے اسی پوزیشن میں اس نے ختموں کا استعمال کرنا ہے مطلب یہ آپ کھڑے ہو تو آپ نے اسی پوزیشن پر بلکل کو بھی پیچھے نہیں لے کے جانا جہاں پہ آپ نے بلکل پکڑا ہے ادھر ہی سے آپ نے جا کے فورڈ جانا ہے اور بالکل کو کھلنا ہے تو اس کیلئے اب ہمارے پاس ایک بیٹسمن ہے وہ اس کا ڈرل کرائیں گے آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کی ڈرلز ہے اور اس کی اوپر کس طرح کام کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیں میں اس کو یہ بالکل پھینکوں گا اس رینج میں جہاں پہ ایک سپنر جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک بول پھینکتا ہے اور وہاں سے بیٹسمن کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو بیٹسمن نے پھر اس کو اوپر کیسے آنا ہے اور کیسے اس کو اس کے اوپر حاوی ہونا ہے کیونکہ یہ ایک ٹریک ہے اور اسے آپ سپنر کو پکڑ سکتے ہیں آجر وائز پھر آپ کو کیلنی نہیں دیتے ہیں سو پھر سپش کرو کھڑموں کا یوٹس کرو سو ایتی کلیپنی سو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹپ بیٹنگ کے حوالے سے کہ سپنر سکیوپر کیسے آپ نے کلنا ہے جو سپنر آپ کو تنگ کرے آپ کو رنز نہ دے تو یہ ایک چھوٹا سا ڈریل ہے اس کو آپ گیوٹلائز کرے نیٹس کی اندر سکیوپر ورک کرے ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ